بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک اکیڈمی آف کممینکیشن آرٹس کی طرف سے میں جواد عبد المتین آپ کو کورل رو نائن اور کورل رو ایکس فور کے بیگنرز لیول کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک سیٹیفیکیٹ کورس ہے یعنی اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد جو اس کے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے سے آپ سیٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اسلامیک اکیڈمی آف کممینکیشن آرٹس سے اگر یہ کورس آپ کو سیڈی پہ ملا ہے تو آپ ان نمبرز پہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں کانٹیکٹ کر کے تو آپ سیٹیفیکیٹ لینے کے بارے میں مزید تفصیل معلوم کر سکتے ہیں یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ کورل رو نائن اور کورل رو ایکس فور دونوں کو کیوں منتخب کیا گیا اس کورس کے لیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کورل رو نائن نسبتاً پرانا ورجن ہے لیکن بیسک اسائنمنٹس کے لیے وہ بہت کافی ہے یعنی ساری بیسک اسائنمنٹس ہیں وہ آسانی کے ساتھ کورل رو نائن میں کی جا سکتی ہیں اور عمومی طور پر لوگوں کے پاس جو سسٹمز ہیں جو کمپیوٹرز ہیں وہ کورل رو نائن کو آسانی سے سپورٹ کرتے ہیں جبکہ کورل رو ایکس فور جو کہ لیٹسٹ ورجن ہے کورل رو کا اس کو عموماً کمپیوٹر سپورٹ نہیں کرتے لیکن دونوں کو اس لیے شامل کر لیا گیا تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی مزید ایسی بات نہ رہ جائے کہ لیٹس ورجن جو ہے اس میں کوئی نئی چیز ہے جو ہمیں نہیں آتی تو بیسکلی ہم اس کورس کے دوران کورل رو نائن پہ کام کریں گے اور ساتھ ہی بیچ میں کچھ تیسنز ایڈ کر دیں گے جس میں ہم کورل رو ایکس فورٹ کا اوورویو لے لیں گے جو اضافی ٹولز اس میں آئے ہیں اور جو انٹرفیس وغیرہ میں کچھ تبدیل ہی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے تاکہ اس ورجن پہ بھی اگر ہمیں کورل رو ایکس فور پہ بھی کام کرنا ہو تو ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں اور یہ بیگنس لیول کا کورس ہے اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات کورل رو کے بارے میں اس طریقے سے فرام کی جائے کہ آپ اپنی بیسک اسائنمنٹس اگرچہ آپ کے پروفیشنل سے متعلق ہیں یا آپ کے اپنے ذاتی بزنس سے متعلق ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں اور کسی قسم کی مشکل آپ کو پیش نہ آئے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگرے لیسنس کی طرف اور دیکھتے ہیں کورل رو کے بارے میں مزید میں معلومات کیا ملتے ہیں لیسنس سے